بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اسرائیل نے غازہ پر اب سے کچھ دیر پہلے بہت بڑی سٹرائک کی ہے اس ہوایی عملے کے بعد غازہ کا آسمان دوہے سے بھڑ چکا ہے یودکے پندرمے دن یہ بہت بڑی سٹرائک کہی جا رہی ہے اور اس سے پہلے اسرائیل نے ہما سے خلاف غازہ میں زمینی آپریشن بھی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور ان سب کے بیچ ان اعلانوں کے بیچ غازہ کے اوپر اسرائیل نے یہ بڑی سٹرائک کی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر اور اسی خبر سے جڑی ہوئی یہ ایکسکلوزیف تصویر بھی اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں اور دیکھیں اس بڑی سٹرائک میں کس طریقے سے غازہ کا یہ جو علاقہ ہے یہاں پر بربادی مچائی گئی ہے غازہ کے آسمان میں دھویں کا گوبار چھا گیا ہے پندرمہ دن ہے یودکہ اور ایسے میں اسرائیل اور زیادہ اگرسیب ہوتا چلا جا رہا ہے غازہ پر ایک بار پھر سے پندرمہ دن بڑی ایسٹرائک کی گئی ہے اسرائیل کی اور سے حماس کے خلاف چھڑی جنگ کو اسرائیل نے تین چرنوں میں پورا کرنے کا پلان تیار کیا ہے ان تین چرنوں میں اسرائیل کی سینہ نے غازہ پٹی سے حماس کا نام و نشان مٹا دینے کی قسم بھی کھائی ہے یودکہ پہلا چرن جاری ہے جس میں اسرائیل حماس پر تابر توڑ ہوای حملے کر رہا ہے اب یودکہ اگلے دو چرن کیا ہوں گے اور اسرائیل نے حماس پر آخری چوٹ کے لیے کیا پلان تیار کیا ہے ایک رپورٹ کے ذریعے ہم پوری تصویر سمجھتے ہیں اس بار حماس سے بدلہ نہیں حماس کا سمول وناش چاہتا ہے اسرائیل روز روز کی لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے اسرائیل حماس کو مٹا کر فلسطین اور اس کے حماس کے ہمدردوں کو کڑا سندیش دینا چاہتا ہے اسرائیل اسی لیے اسرائیل نے یودکہ تین چرنوں میں ختم کرنے کی رننیتی بنائی ہے جس کے تحت یود کے پہلے چرن میں حماس پر تابڑ توڑ ہوائی حملی کرنا ہے دوسرے چرن میں غازہ میں گھس کر حماس کے ایک ایک نشان کو مٹانا ہے اور تیسرے چرن میں غازہ میں ایک نئی سرکشہ ویوستہ کھڑی کرنی ہے اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے یودکہ تین چرنوں میں کیوں باتا ہے اور وہ غازہ میں فوق فوق کر قدم کیوں رکھ رہا ہے دراصل غازہ کی گھنی آبادی میں چھپے حماس کے لڑاکوں اور ان کے ٹھکانوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے غازہ کے زیادہ تر ٹھکانوں کی پہچان تب ہی ہوتی ہے جب وہ راکٹ حملے کرتے ہیں اس سے اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم اور سیٹلائٹ اس پاتھ کو ٹریس کر لیتے ہیں جس سے ہو کر راکٹ اسرائیل کی اور آتا ہے اس کے بعد اسرائیل ٹھیک اسی لوکیشن پر ڈرونز سے میسائل دا کر اس جگہ کو نشت نابوت کر دیتا ہے اس بار اسرائیل نے حماس کو جڑ سے مٹا دینے کی قسم خالی ہے مطلب حماس کے خلاف اسرائیل نے آر یا پار کی جنگ چھیڑ دی ہے اب حماس کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ اگر حماس پیچھے ہٹتا ہے تو اسرائیل اسے خدر کر مارے گا ایسے میں حماس نے بھی لمبی لڑائی کے لیے ہنکار بھری ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیل ابھی اس یدھ کے پہلے چرن میں ہے جس میں حماس کو ہرانے اور اس کے ٹھیکانوں کو تباہ کرنا شامل ہے اسی لیے حماس پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور حماس کے لڑاکوں اور اس کے بنیادی دھنچیکו נוקסן پہنچיי הגרה ہے دהל ממשיך להארך לשלב הבא של המלחמה התמרון הכוחות נמצאים בשטח מתאמנים, מתארגנים, לומדים, מתחקירים לומדים כבר את כל מה שקרה בלחימה עד כה ואת הלקחים שעליהם להפיק מעבר לכך אנחנו ממשיכים כל הזמן במאמץ הלוגיסטי על מנת להגיע ככל הניתן בצורה מלאה והמוכנה הטובה ביותר יוד کے دوسרי چרן میں איזרائیل کی سינה גזה פר چڑהי כרי اور פורי גזה פטי سے המאס کے אק אק לדעק אק אק תיקן اور אק אק נישן کو מיטה כרי דמלגי הראשות החירום הלאומית במשרד הביטחון וצהל הודיעו הבוקר כקריית שמונה תצטרף לתוכנית הפינוי לבתי הערכה בספסוד המדינה את התוכנית ינעלו ראשות החירום הלאומית הראשות המקומית ומשרד התיירות פינוי מסוג זה שכבר נעשה בכמה יישובים בגבול הצפון מאפשר לצעה להרחיב את חופש הפעולה המפצעי נגד ארגון הטרור חיזבאללה حالانکہ حماس کے خاتمے کے بعد بھی ازرائیل کی چنواتی ختم نہیں ہوگی کیونکہ غازہ پטی میں حماس کے سمردکوں اور ہمدردوں کی کمی نہیں ہے اگر حماس کے سارے لڑا کے اس یود میں مارے بھی جاتے ہیں تو حماس کو نئے سیرے سے کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگے گی کیونکہ غازہ پטی کے لوگ یہی مانتے ہیں کہ ازرائیل نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کیا ہے اور انہیں اس زمین سے خدیرنا ہی ہر فلسطینی ناغری کا آخری مقصد ہے اسی لیے اگر ازرائیل نے حماس کی موجودہ کمان کو مٹا دیا تو وہ انہیں غازہ میں کتنے دنوں تک سرکشہ ویوست تھا بنا کر رکھنی پڑے گی اس کا اندازہ ازرائیل کو بھی نہیں ہے ازرائیل کی یہی کوشش رہے گی کہ ایک بار حماس کے خاتمے کے بعد غازہ کا پربندن دوبارہ حماس سمرتکوں کے ہاتھوں میں نہ جائے لیکن اس کے لیے ازرائیل کے پاس کوئی ٹھوس وکلپ نظر نہیں آ رہا اس بیچ ازرائیل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا امریکہ چاہتا ہے کہ غازہ میں گھسنے کے ساتھ ہی غازہ سے باہر نکلنے کی ڈیڈ لائن اور رنڈیچ بھی ازرائیل تیار کر لے لیکن ازرائیل کا کہنا ہے کہ ابھی اس کا فوکس حماس کے خاتمے پر ہے لیکن ازرائیل امریکہ کی بات انسنی کر اسے ناراض بھی نہیں کر سکتا اس لیے غازہ میں زمینی آپریشن شروع کرنے سے پہلے امریکی ادھکاریوں کے ساتھ ازرائیلی سینہ کو اپنا ایکزیٹ پلین شیئر کرنا ہوگا اور غازہ میں گھسنے کے بعد سب کچھ پلین کے مطابق رہا تو ازرائیل کو امریکہ سے کیا وعدہ نبھانا ہوگا اور غازہ کو جلد سے جلد چھوڑنا ہوگا کیونکہ کچھ دن پہلے امریکی راشتپتی جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ اگر ازرائیل غازہ پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا ہے تو یہ اس کی پڑی بھاری غلطی ہوگی اور بڑی خبر آپ کو بتایا ہے ازرائیل کے تابت توڑ حملے کے بیچ حماس نے آپ سے کچھ ہی گھنٹے پہلے دو امریکی بندکوں کو ریاہ کیا ہے اور یہ دونوں امریکی ناغلک ماں اور بیٹی ہیں جنہیں ریڈ کروس کے ذریعے حماس نے رہا کر دیا ہے اور حماس کی قید سے دو امریکی ناغرکوں کی رہائی کے بعد جو بائیڈن نے ان دونوں سے ہی پون پر بات کی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی رہائی کے لیے قطر حماس کے ساتھ باتشیت کر رہا تھا بائیڈن نے حماس کو وارننگ بھی دی تھی جو اس کے بعد حماس نے امریکہ کے شکاگو کی دینے بالی ماں بیٹی کو ڈریا کیا اس کی تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ان دونوں کو حماس نے سات اکٹوبر کو بندھک بنایا تھا سات اکٹوبر وہ دن جز دن پہلی بار حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا صورت tolerance شکریہ واسترائی 무 شکریہ 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 موسیقی